بسم اللہ الرحمن الرحیم ان موضوعات کو پسند کرنے کا جس پر ہم بات کرتے ہیں کوشش ہماری یہ ہے کہ ان مسائل کو خاص طور پر شہر کراچی کے ان مسائل کو آپ سب کے سامنے اجاگر کیا جائے شہر مسائل کے ان پریشانیوں کو آپ سب کے سامنے لائے جائے جس سے کہ ایک عرصے سے ہماری شہر کراچی کے رہنے والے ہیں بلکہ پاکستان کے رہنے والے جو ہیں کیونکہ شہر کراچی کے باسی بھی پاکستان کے شہری ہیں اور شاید ان کی اہمیت دگر تمام شہروں سے اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شہر کراچی پورے پاکستان کا کفیل ہے میں نے کوشش اس کی پوری ہوتی ہے کہ پاکستان کا جہاں وہ ساٹھ سے ستر فیصر ریونیو جہاں وہ کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے اور نو ڈاؤٹ تو اس کی ذمہ داری اور اس کے وسائل اور اس کے مسائل پر بھی ہمیں اتنی ہی گفتگو کرنی چاہیے آج کا ہمارا موضوع تھوڑا سا مختلف اس اعتبار سے ہے شہر کراچی کے لیے ناظرین یہ ٹاپک یا یہ موضوع نے جنم لیا کم از کم میرے دماغ میں کہ جب پاکستان اور افغانستان کا میچ جاری تھا اور اس درمیان میں کچھ ایسی فوٹیجز سامنے آئیں دنیا بھر میں سامنے آئیں کہ ہوش ربا رہے گئے ہم اور جب جون 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 اس پر مزید بات ہوتی چلی گئی نئے نئے جو ہے وہ خبریں سامنے آتی چلی گئیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کئی ویڈیوز آئیں میں نے اور آپ نے ویڈیوز دیکھیں کئی آڈیوز آپ کے اور ہمارے سامنے آئیں اور بڑا افسوس تھا ہوا کہ ایک ایسا ملک جس کا ہم نے بڑی قدر کی ہے بڑی قدر سے نکاح سے دیکھا آج بھی ہم اس کے ساتھ اتنے ہی انداز میں کھڑیں کیا یہ کوئی بین الاقوامی سادش تھی جو کچھ ہوتا رہا کہ پہلے تو ایک بڑا ہی ہنگامہ خیز میچ رہا اس کے بعد میچ کے بعد کی صورتحال میچ کے بعد پھر وہاں کے انتظامیاں یو اے ای کی انتظامیاں نے اس پر ایکشن لیا اور اس ایکشن کے بعد جو پتا چلا کہ وہ تمام تارکین وطن جن کا تعلق پاکستان سے نہیں تھا وہ پاکستانی کہلائے گئے یعنی کہ ان کے بعد وہ پاکستانی پاسپورٹ پر اس ملک میں موجود ہیں اور ان پر ڈپورٹ کرنے کا جو سہرہ ایک تلوار لٹکائی گئی اس ملک کی جانب سے اس پر کیا مزید فردر پیشرفت ہوئی ہے ہم سب نہیں جانتے لیکن یہ بڑا سوالیا نشان پورے ملک کے لیے خصوصاً کراچی کے لیے کہ کیسے کوئی تارکین وطن کوئی غیر ملکی جو ہے وہ پاکستان میں آکر اتنی آسانی سے آباد بھی ہو جائے اور نہ صرف آباد ہو جائے بلکہ اس کا سب سے بڑا ہماری جو ہے نائی سی اور نائی سی کے بعد ہمارا پاسپورٹ بھی حاصل کر لے تو کیا اتنے گئی گزرے ہیں ہم کہ ہم پیسوں کی خاطر ہماری نیشنالیٹی ہے ہماری پاکستانیے جو ہے اس کو بانٹتے پھر رہے ہیں اور پھر لوگ اس کا غلط استعمال کریں اور ہمارے ہی خلاف استعمال کریں تو شاید یہ تو ایک چھوٹا سا ٹویلر تھا جو میں نے اور آپ نے اس کیکٹ میچ میں دیکھا اور کتنے ایسے غیر ملکی پاکستانی بن کے ہمارے لیے کیا کیا کر رہے ہوں گے یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے ہماری پوری قوم کے لیے کیا کیا عرباب اختار نے اور اس کو آگے کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور ساتھی ساتھ جب ہم غیر ملکی تارکینی وطن کی بات کرتے ہیں تو شہر کراچی پر ایک اور اوورڈ بڈن جو ہے وہ غیر مقامی لوگوں کا ہے دیگر صوبوں سے دیگر علاقوں سے جو کراچی پر ایک حجوم ملکہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے بینا کسی منصوبہ بندی کے کراچی پر جو ایکسٹرا لوڈ لائے جا رہا ہے اور لادا جا رہا ہے اس پر بھی ہمیں بہت ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے اور توقع یہ کی جاری ہے نوملی توقع یہ کی جاتی ہے کہ ہم جو ہے اس اعتبار سے پروگرام کو آگے بڑھائیں کہ جہاں کہیں بھی ہمیں اس قسم کی کوئی صورتحال نظر آئے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے تو یقینی تو آپ ہیں مختلف صورتحال میں مختلف لوگوں سے بات کرنے کا مجھے کوشش کرنی پڑے گی کہ آج میں بہت سارے ہمارے ایسے لوگ جو ایسے دانشور جو پاکستان میں اور شہر کراچی کا درد رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا صدباب کیسے ہو تو میرے ساتھ اس وقت یقینی تو آپ پر لائن پر موجود ہیں محترم جانگی سید صاحب ممتاز کالم نگار ہیں ممتاز تجزیہ کار ہیں پہلا سوال جانگی صاحب شہر کراچی اور یقینی تو آپ پر کراچی پر آور بڑن یہاں ہم غیر ملکی تارکین وطن کی بات کرتے ہیں وہی پہ ہم غیر مقامی لوگوں کا جو آور بڑن کراچی پر ہو رہا ہے یقینی تو آپ پر ایک تو کراچی ویسے ہی اتنا آور بڑن ہے اس کا انفرائی سٹرکچر کا وہ حال ہے کہ شاید میرے اور آپ کے جو کراچی کے رہنے والے جو کراچی میں پیدا ہوئے اور ہمارے آباو اجداد ان کے لیے چلنا دشوار ہے تو کیسے کوئی ایسا گھر جس پر ویسے ہی اتنا دباؤ ہو وہ کسی اور لوگوں کو لے کے اور دباؤ میں آ جائے وہاں کے رہنے والے جو پہلے پرانے رہنے والے ہیں مقامی لوگ ہیں وہ پریشانی میں آ جائیں کیا اس کا کوئی منصور بندی بھی کی کوشش کی جانی چاہیے یا اب تک ویسے ہی جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا سر یہ واقعی ٹاپ سٹوری کے لائق ہے یہ کوششن اور یہ جو اس کے بہت اثرات ہوتے ہیں کونسیکوینسز ہیں اور یہ اتنا آسان سوال لینے کہ اس کو ہم جو ہے بولا سکیں یا اسی طرح چلنے دیا چاہے چلے یہ سوال بلکہ اس کا جواب ہونا چاہیے ایڈریس ہونے چاہیے سوال بار بار ایڈریس ہونے چاہیے اور یہ جو ہے کرسچن اٹھانے چاہیے کہ یہ اگر یہی نتیجہ رہا تو یہ اتنا بڑا شہر ہے اور اتنا اور برڈنڈ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مانی یہ کرنے پڑتے ہیں کہ اور برڈنڈ تو ہے اور جو ہے وہ لوگ انہیں روک بھی نہیں سکے تو پھر اس کی اس شہر کی بڑے شہر کی آبادی نصف دکھانے آپ وہ آبادی دکھا کے آپ پتمین کر رہے ہوتے ہیں یا تین کروڑ نہیں یا دیڑ کروڑ ہے اس طرح نہیں ہوتا یہ کھیل ہے یہ کھیلا جا رہا ہے یہ سیاسی کھیل ہے اور پھر جس طرح کی اجازت دی جاتی ہے انٹرنیشنلی جو تھا آتے ہیں وہ لوگ تو ان کو جو ہے ایک ورک پرمیشن ان کے پاس ہوتا ہے ورک پرمیٹ ہوتا ہے ایک دنیا بر میں قاعدہ ہے کہ اگر وہ کام کرنے آتے ہیں تو اس کیلئے ایک ان کو لیسنس یعنی اجازت نامہ جاری ہوتا ہے کہ وہ کتنے عرصے کر سکتے ہیں کیا ان کی کیپیبلیٹی کیا ان کی ایبلیٹی ہے کس پروفیشن میں وہاں ہیں جی جی اور وہ کتنے عرصے تک رہ سکتے ہیں اس کا سارا انتظام ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے اور یہ اس کا باقاعدہ نظام ہے لیکن یہاں دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے یہ یہاں کا یہاں کے جو ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کیوں یا کہاں کیوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو الیکشن کا ہلکہ ہے ووٹ کا جو ہے ان کے جی ریسڈکشن بنتی ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ پڑے بلکت جانگی صاحب جانگی صاحب یہاں ایک میں کہیں روگوں گا بڑا 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 انٹرسٹنگ موڈ پہ آپ مجھے لے کے آیا یہی میرا اگلا سوال بھی تھا کہ آپ اگر کراچی کی ڈائمنشنز کو دیکھیں تو ہم نے ڈیفرنٹ پاکٹس بنا لیے ہیں اور ہم نے زبان کی بنیاد پر ان پاکٹس کو آباد کرنا شروع کیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں اور جو آپ نے جن سیاست دانوں کی بات کی وہ جانتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں کس انداز سے لوگ بسانے ہیں تاکہ وہاں سے ہم آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی فوائد بھی حاصل کر سکیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی پولٹیکل گیم ہو رہا ہے ٹوٹلی بلکل آپ نے ٹوکا ہے اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں یہ کیونکہ لوگوں کو کام تو کرنا نہیں ہوتا ہے یہ جو اپنے پاکٹس بنانے پڑتے ہیں ان کو اور جو ہے وہ مائیگریشن کرنے پڑتی ہے اور وہ دیہات کے لوگ یہاں آباد تک کیے جاتے ہیں اور تاکہ لیکن اس کا طریفہ کار یہ ہونا چاہیے اس کا کہ جو جہاں پیدا ہوا ہے اور جہاں اس کے روم ہے وہاں اس کو روزگار فراہم کیا جائے اور وہاں جو ظلم و ستم بھی ہے وہ ڈیرہ شاہی ہے تو وہ ستم آ کے بھی آ جاتے ہیں اب یہ سہلاب آیا ہے یہ بڑی مجبوری کی بات ہے لوگ جائیں تو جائیں کہاں اب ایک جلغار ہے ایک سہلاب ہے کراچی کی طرف وہ لوگوں کا بھی امٹ جا رہا ہے اس کے اثرات تو کہیں نہ کہیں تو ان کو دیکھنا ہوگا کہ اس کو کیسے مینیج کریں سر اس پر بھی اس پر بھی اس پر بھی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خاص طور پر ایک منصوبہ بندی کے تحت کچھ ایسے ازلا انٹیریر سندھ کے کچھ ایسے علاقے جہاں پر یقینی طور پر کہ کچھ انفریسٹرکچر کو ترطیب نہیں دینا ہے تو ایسے لوگوں کی طرف پانی کی ڈیریکشنز کو کر کے ان کو کراچی جیسے شہروں میں یا بڑے شہروں میں آباد کیا جاتا ہے پہلے کچھی آبادیوں میں آباد کیا جاتا ہے ان کچھی آبادیوں کو پہلے کچھی آبادی ڈیکلیئر کیا جاتا ہے دین پھر وہاں پہ سوسائیڈیز بنتی ہے ان سے پھر عمرہ فائدہ اٹھاتے ہیں ابھی دیکھیں برنہریہ ٹاؤن کے قریب جتنے جو ہے دیہات پسے پہ ہیں اس کو جو ہے جا وہ جانگوچ کے بسایا گیا ابھی انسان ہے وہ ضرور انسان ہے وہ پاکستانی بھی ہے وہ جو ہے اس صوبے کی بھی ہیں لیکن ان کا جہاں جو کمائی کا جہاں پیدا ہوئے ہیں ان کا حق وہاں ہے اس کو بینیج وہی کرنا چاہیے ان کے ذرائع آمدن وہاں ان سے جوڑے رکھنے چاہیے لیکن ان کے یہ چاہیے ہوتے کہ فنا جیت جاتے ہیں اور ہماری پیپلز پارٹی نہیں جگ رہی تو جو ہے یہاں کے مقامی لوگ جیت رہے ہیں جو جہاں کا مقامی آتی ہے اگر اس کو کووٹ بلتے ہیں تو پرداش کرنا چاہیے اور پرداش کر کے اس کا موابطے بھی دینا چاہیے بلدیاتی نظام میں ابھی نیچ لیں سطح پہ تو ابھی تک ڈیوائنڈ ہو نہیں سکا پہنچ ہی نہیں سکا یہ جب ڈیلیبریٹل ہوتا ہے نوئنگل ہوتا ہے یہ جو پہلے سے تیش ہوتا ہوتا ہے یہ دیکھیں یا تو آپ سیاست کر لیں یا اپنے سوڑے کو اپنے ملک کو اپنے شہر کو بچا لیں اچھا جانگی صاحب جی جی پلیس کنٹینو کیجئے میں کہنا دیکھیں کہ ابھی جو دہشتگردی تھی تو یہاں سے ساری سنت لاہور چلی گئے ابھی بڑی بڑی سنتیں تو لاہور جا چکی ہیں یہاں تو ویسے سنتی انفرائی سٹیکچر بھی نہیں ہے اب یہاں روزگار کے اتنے مواقع کم ہو گئے ہیں اور اس پہ اور برڈن کیا جا رہا ہے اب کہاں سے یہ سب کچھ آئے گا اور یہاں میں ایسے جنرلسٹ میں جب میں انٹرویو کرتا ہوں تو یہ صاف کہہ دیتے ہیں حکومت والے کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے جب پیسہ نہیں ہے تو آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اگر آپ جیت گئے ابھی بھی آپ جیت رہے ہیں اگر آپ جیت گئے اور لوگوں کو وہاں سے لے بھی آئے اپنے ہم زبانی کے بنیاد پر یا کسی اور طریقے سے لے کے آئے تو آپ یہاں کے لوگوں کا جد ہوگا پیچھے نہیں ہوگی کلیشز ہوئے لسانیات کے چگڑے ہوئے دوسرے ہوئے ایک مدد لائک دیہیوئر کرنا ہوتا ہے بھائی ایک اومت کو یہ نہیں ہے یہ سکے سوٹے لگا فرق نہیں کر سکتے ہو اومت ہے وہ ماں کر روئیہ وہاں تو ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا بلکل جانگی صاحب یہاں آپ سمجھتے ہیں جانگی صاحب ایک میں کے لیے روکوں گا بڑے آپ نے ایک بار پھر ایک ایسے موڑ پر لائیں کہ ایک سوال اور بنتا ہے یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر میگریٹ کر کے لوگوں کو اپنی ضرورت کے تحت اپنے سیاسی مفادات کے تحت آباد تو کر دیتے ہیں لیکن نو ڈاؤٹ جب کراچی کا مقامی جو پچھلے پچاس سالوں سے یہاں آباد ہے جب اسے کچھ نہیں ملا تو اس بیچارے نئے غریب انسان کو کیا ملے گا جب اس تو کچھ ملتا نہیں ہے یہاں پہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ڈیفینٹلی ایک جرم جرائم کی وہ داستان کا آغاز ہوتا ہے اس پرٹیکولر فیملی یا اس خاندان یا اس انڈیویجل کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ دی جاتی ہے جس طرح سے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں کبھی بھی جرائم کی روک تھام کے لیے کوئی موثر اقدامات نہیں ہوئے اور جو لوگ مقامی یا غیر مقامی یہاں پر برستے اقدام رہتے ہیں قانون کی باغ دور جن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ سنبھال نہیں پاتے اور جب غیر مقامی لوگ مائگریٹ کر کے کراچی کی طرف آتے ہیں تو یہ سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے دیکھیں جو مائگریٹ کر کے آتے ہیں ان کے پاکستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں یہیں کے لوگ یہیں مائگریٹ اگر وہ دیہات کے اندرونے سندھ کے ہیں اگر کراچی میں آتے ہیں تو ان کی دو گھر ہوتے ہیں جو اور ایک دب کا ایسا ہے کہ جو لوٹ مان عربت کو دور کرنے کے لیے کراچی کو ہوت کیک سمجھتا ہے وہ آتے ہیں لوٹ سے چلے گئے وہ سیف بھی ہو گئے یہاں سے چلے بھی گئے پھر آ گئے یہ جیس طرح فقیر آ رہے ہوتے ہیں آزاروں فقیر جو ہے عید پہ آ رہے ہوتے ہیں اس طرح یہ بڑے شہروں میں میگا سیٹی میں ایسا نہیں ہوتا ابھی ان سے پوچھو کرائم ریٹ اتنا کیوں بڑھ گیا صحیح وہ کہتے ہیں کہ بھئی آبادی آبادی کیا درختوں پہ اگریں گے انسان آپ بھار سے بھی تو آنے کی پوری پوری اجازت دے رہے ہیں بالکل اور بڑھن کر رکھا ہے یہ شہر جو ہے کلیپس ہو جائے گا یہ آپ کو بھی کم آنکھیں نہیں دے گا آپ کو سیاہ سے فائدہ اٹھانے دے گا اتنا یہ ہے بیچے نہیں ہوگی اس کو دیکھا اس کو پھر میں کہتا ہوں کہ ایک اندردنہ رویہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں کہ اگر وہ انسان ہیں ان کی ضرورتیں ہیں تو ان کو بھار کیا جا رہے ہیں ابھی ڈو میسائل کا مسئلہ ہے اگر بہت ضرورت تھی تو آپ کب تک ضرورت چلتی اور اب ہم تو کراچی والے کہتے ہیں اب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کس زبان کا کس کے اگر جب بنیادی طور پر کراچی میں سنتر سال سے رہ رہا ہے پچاس سال سے رہ رہا ہے تو اس کو کراچی والے کہتے ہیں حدود لسانیت کی طور پر پریچ نہیں ہو رہی ہے وہ ہوتی ہوگی کبھی وہ بھی رد عمل کے طور پر کہیں یہ ساری آوازیں گونجی ہیں کہ وہ نا کھپے اور یہ کھپے نا کھپے کی بات اگر آپ کرتے ہو تو اب یہ بھی تو دیکھوں کہ کراچی کب تک کے کھپے والی بات کرے گا کہیں گے کیسے رہ گا اس کی بنجائج ہوتی ہے ہر چیز کا ایک نفس سسٹم ہوتا ہے وہ کہاں برداشت کر سکتا ہے یہ آن ہندگی میں ایک آدمی پر اگر زیادہ بوجھ پڑ جائے تو وہ کلاپس ہو جاتا ہے یہ تو پورا میگا سٹی ہے تین کروڑ انسانوں کا شہر ہے اس کے نفوس کا کیا ہوگا ادم برداشت ادم برداشت یہی سے جنم لیتا ہے جب حق تلفی حق تلفی اور نائنصافی لیکن جب آپ کو روزگار نہیں ملے گا تو آپ کو روزگار نہیں ملے گا بھوک کا مسئلہ ہوگا بھوک ایسی چیزیں ہیں کہ مذہب بھی اس کے لیے کوئی بہانی نہیں رکھتا ہے تو یہ ساری جو آپ قائد قوانین اور یہ اور عزت کہاں دیکھے گا بھوک کی پرورش ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہے رات کو کہیں گے نکلتے ہیں لوٹ مار والے نکلتے ہیں ٹائمنگز ان کے ہیں ان کو اتنی ان کی ریسرچ ہے کہ کب کون سا علاقہ ان کے لیے مفید ہے ایک آتے ہیں وہاں پھر غائب ہو جاتے ہیں سر آخری سوال اس سیسٹن اس سیسن کا میں آخری سوال آپ سے کروں گا کانون کیا کر رہا ہے ہمارا کانون جو ہے کانون جو ہے وہ وہ سویا ہوا رہے گا کیا اسی طرح سے کراچی لکتا رہے گا پٹتا رہے گا اور اوور بڈن ہوتا رہے گا کراچی کا رہنے والا اسی طرح سے پٹتا رہے گا بھئی مسئلہ یہ ہے تو بڑے پوزیٹیوز میں کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے یہاں تو قانون اندھا بھی ہے بیرا بھی ہے لاغر بھی ہے لونگل لولا بھی ہے یہاں تو قانون ہے کہاں لاقانونیت کو انہوں نے قانون کی نام پر چلاتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہوتی ہیں اس کو نافذ عمل کرتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں پاہدے اٹھاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میڈیکل میں جو ہسپتار میں جو مریض آتے نا ان کی زبان سن کے جو ہے وہ ان کا علاج کیا جاتا ہے کہ یہ اس زبان کا ہے تو یہ والے ڈاکٹر سے قریب رہے گا وہ اس کی زبان کا ہے تو یہ بڑی ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے انسان یہاں کا آدمی کراچی کا اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیکپون ہے یہ سب کا دسترخان ہے تو دسترخان تو مہمانوں کے لئے ہوتا ہے دسترخان کے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے اپنے دسترخان آپ بنایاں وہاں ترقی دیں اور ہم بھی انجوایے کریں اندر کی خوبصورتیوں کا انجوایے کریں وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بہت خوب یہ بہت خوب پاگل وہ ہے ان کا سیاسی مفاق ان کو کہیں نہ کہیں دھکیل دیتا ہے اور پھر یہ جو ہے نا سیاست ہی ختم ہو جاتی ہے پھر شمونیت چلی جاتی ہے اس کے نقصانات دیکھیں پھر کوئی اور آتا ہے اور پھر جو ہے اور وہ اپنی بات جو نیا آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے جو نیا آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے اور وہ جو مین بات ہوتی ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے اپنی دفلی بجاتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن یہاں دیکھنا ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ کتنے مطمئن ہیں مقامی سے مراد کوئی خاص زبان کا نہیں ہے جو بھی رہنے والے ہیں جو بھی ایک عرصے سے آباد ہے بلکل سے کہہ رہے ہیں ان کے لئے ہم کرتے ہیں ذات پاتو زبان کی بات نہیں ہے یہاں روزانہ جو ہے روزانہ مائکریشن ہوتی ہے بلکل بلکل کتنے لوگ ابھی آپ دیکھیں ایسا ہی ہے پلوں کے لئے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پلوں کے نیچے ہیں بہت شکریہ وہاں کے لوگوں کو آپ جگہ نہیں دے رہے اب یہاں کے لوگ تو کیا کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ جانگی صاحب جلال کرنا بہت بہت شکریہ جانگی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور یقینی طور پر یہ بڑے ہی چشم کشہ حقائق ہیں جس پر مہتم جانگی صحیح صاحب نے بات کی سینئر انلسٹ ہیں اور ایک عرصہ گزارا ہے صحفت میں وہ پر خوبی جانتے ہیں اور انہوں نے آج جو ذکر کیا ہے کہ یہ ایک پولٹیکل گیم ہے ہم میں اور آپ اب ہم بھی قانون کی طرح اندھے بہرے ہو کر اگر کام کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آگے ہیں میں دلوں میں جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی کراچی کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے نہ کر پائیں گے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو ابھی سے سٹریم لائن کرنے کی کوشش کریں اور کم از کم اس پہ ایک تھوٹ پروسس کا آغاز کریں اس پہ سوچنا شروع کریں کہ کراچی کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے ہمارے ساتھ رہی گئے کہ اسی موضوع پر رقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ایک اور میمان سے گفتگو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور وقفے کے بعد ٹوپ سٹوری میں آپ کے میزمان الداف یعنی پھر سے حاضر ہے اور آفے سے پہلے جہانگری سید صاحب سے بڑی ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی ہمارے اس اعتبار سے کہ ملکی اور غیر ملکی تارکین وطن جب کراچی پر اوور بڑن بن جاتے ہیں تو کس قسم ان معاملاتوں کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے کسی قانون کسی حکم نامے کے تحت یہ سب ہوتا ہے دنیا بھر میں لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے شاید ہم کراچی کی امپورٹنس کو بہت زیادہ مقامی جو سالوں سے آباد ہے یہاں کسی زبان کی بات نہیں ہو رہی کراچی میں پچاس ساٹھ ستر اسی سالوں سے چوبی آباد ہیں وہ سب مقامی ہیں اور وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں تو اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے کراچی الیکٹرونکس جل ریسیسٹیشن کے دیرینہ کارکران میں سے ایک ہیں جنرل سیکیٹری ہیں اور ایک عرصے سے ایک سیاسی اور سوچ رکھتے ہیں اور یقینی طور پر سماجی حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے بہت 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 حراب حاجی ناصر خان ترکت میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم سر ہائی صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اور یقینی طور پر آج بڑا سنسٹیو موضوع تھا اور یقینی طور پر تاجر برادری کا بہت بڑا رول ہے شہر کراچی میں اور کراچی الیکٹرونکس کو اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک اپنا منفرد مقام ہے شہر کراچی کی تجارت میں ہی صاحب موضوع یہ تھا اور یقینی طور پر میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کا پوائنٹ آف یو بھی آنا بے انتہا ضروری ہے کہ کراچی اوور بڈن ہو رہا ہے پہلے میں غیر ملکی تارکین وطن کی بات کروں گا کہ وہ لوگ کراچی میں کس طرح سے یا وطن عزیز کی بات کروں گا برپور پاکستان ہی کی بات کروں کہ کتنا آسان ہے پاکستان میں ان کا رہنا یہاں کا آکر بس جانا یہاں کے جو ہے وہ نائی سیز اور یہاں کے پاسپورٹ بنوا لینا ریسنٹلی میں نے اور آپ نے دیکھا کہ یو اے ای میں جو مقابلے ہوئے وہاں پر جو لوگ تشدد کرتے ہوئے پہلے تو پوائنٹ آؤٹ کیے گئے پھر پکڑے گئے پھر ان کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ نکل آیا جبکہ وہ پاکستان کے اگیسٹ کام کر رہے تھے اس مٹکولر میچ میں بھی تو کیا آسان ہو گیا ہے غیر ملکیوں کے لیے پاکستان میں آباد ہونا میرے بھائی علیتہ بیانی آپ نے ایسا موضوع چھوڑ گیا ہے کہ دل کے زخم اور دل اور ہرے ہو گئے ہیں گھر کو لگائی آگ گھر کے چراغ میں دیکھیں آپ یہاں سے دوبائی جاتے ہیں تو باغیر آپ لیتا لیتے ہیں اور توام معاملہ دیکھ کرنے کے بعد کیوں گئے لگ کر آپ شہر میں انٹری ہوتے ہیں یہاں تو جس کا جو جی چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے خرید لیتا ہے میرا مقصد یہ نہیں کہ کراچی کے اوپر کیوں لوگ غیر ملکی آگئے ہیں یا میرے اپنے ملک کے لوگ یہاں آگئے ہیں بھلے آئیں ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے خلے دل سے ان کی مدد کی ہر وقت آپ نے کچھ ڈاڑ بیتھڑ ٹالباز ذکر کیا میں اسی شہر سے میں نے میٹرک کیا ہے اسی شہر سے میں نے انٹر اور بی ایسی کیا میں دیکھتا تھا کہ ہم اپنے بزرگوں کی بڑی خطر کرتے تھے لیکن آج کیا جو ماحول کراچی کا ہو گیا ہے اس سے سب سے بڑا کیا یہ کلکتہ سے بڑا شہر ہے کیا یہ ممبئی ڈیلی سے بڑا شہر ہے اس شہر میں ایک بس کا نظام نہیں ہے یہ گرین لائن یلو لائن پتہ نہیں کون کون سے لائن چلائی ہیں نہ چلنے کے قابل ہیں ہم نے اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آنے میں ہم نے سفر کیا ہے ہمیں اسلامیہ والی سے نے بی ایسی کیا ہالی وکلی سے میں نے میٹرک کیا ہم اپنے بھروں کی اتنی حصت کرتے تھے اور جو لوگ وہ یہاں سے مائیگریڈ کر کے آئیں انڈیا سے وہ بڑے بڑے لکھے اور شہر ہفتہ انسان ہوتے تھے بچوں کی بڑی حصت کرتے تھے اور بچے ان کی حصت کرتے تھے لیکن آج کل جو کراچی میں غیر ملکیوں کا آمد ہے ابھی میں واقسیت بھی دیکھ رہا تھا کہ مشرف کالو میں مشرف کالو ہی نہیں تمہار زمینوں پر غیر ملکیوں کا قفضہ ہو گیا ہے ابھی سن میں سلاب آیا یہ سلاب کیا سمجھ رہا ہے میرا شہر ہے سن میں اس سن میں پیدا ہوں میں سکھر کی طریقی پیدائش ہے آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ عذاب نہیں کہ آپ کس چیز کا اتضار کر رہے ہیں سن والے بلوچستان میں بھی تباہی آئی لیکن میں تو اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں کراچی میں یہاں سے اگر آپ صدر سے نکلیں اور اگر گلشن جانا ہے گلستان جوہر جانا ہے آپ نے آپ کو ایک سے دیل گھنٹہ لگے گا اور جو طوفانے بتتمیزی ٹرافیک ہوتا ہے جو رکشہ چل نہیں ہے جو چنکیاں چل نہیں ہیں جو وہ گاریاں جس کے نمبر پریٹ ہی نہیں ہیں حی سب میرا آگیا سوال بھی یہی تھا ہے انفریکسٹرکچر کراچی کا انفریکسٹرکچر اتنا سال اتنا بوسیدہ اور ڈاکارہ ہو چکا ہے اس پر جب اتنا ہی برڈن دیگر صوبوں سے یا دیگر ممالک سے آنا چروع ہوگا تو یہ جس لائن کی آپ بات کر رہے تھے کہ اورنج لائن گرین لائن ریڈ لائن لیکن ہم اپنی لائن جو ہماری ایکچول لائن تھی اسی کو صحیح نہیں کر پا رہے ستر سال ہو گئے اب ہمیں ان بسوں کا خیال آیا ہے اب ہمیں کراچی کے عوام کا خیال آیا ہے میرے بھائی آپ بطل صحیح فرما رہے ہیں ایک تو پہلے بس چلتی تھی بھئی بس ہیں میں پھر منی بس آگئی پھر ائر کنڈیشن بس آگئی وہ سب آتی ہیں اب پیپل بس آگئی ہے آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں یہ کس کے پیٹ میں حرام جا رہا ہی مجھے نہیں پتا میں تو اتنا نالا ہوں اس شہر کے باسیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم یہیں پیدا ہوئے یہیں بڑے ہوئے ہمارے باپ دادا نے تمام اپنی زیادہ کے چھوڑ کر اس شہر کو اس ملک کو آباد کرنے کے لیے کیا جو حکومت آتی ہے کچھ لی حکومت پر سارے الزامات دے کے چلی جاتی ہے آپ بتاؤ آپ کے میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا ہمارے پوتوں کا نوازوں کا مستقبل کا ہوگا میں آپ حلسیا کہتا ہوں میں ایک عرصے سے ششن میں ہوں نواب جناغر کا مشیر ہوں میں ایک فلائی ادارت چلاتا ہوں جیسے آپ کرتے ہیں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ آٹا آج ایک چھوڑی تھی مثال دے رہا ہوں ایک سو پچیس روپے کلو آٹا ہو گیا آپ سوچ روز ہی جو روز ڈیلی ویجس پہ پانچ سو چھے سو روپے کام کرتے ہیں وہ کیا کریں گے اچھا اب میری بات تھوڑی مکمل کر لینے دیں بڑی بھائی سلاب آیا سلاب آنے کے بعد میرے جتنے سکھر سے سکھار پول سے لارکانہ سے جتنے میرے بھائی سندھی بھائی ہندو بھائی جو بھی آئیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں آپ نے دیکھا کیاپ لگا یہ پیرانچی الیکٹران ڈیلے نے بڑی کتیر تعداد میں راشن جمع کیا بلکل ریزوان صاحب کتے وسترس کے صاحب کتے وسترس سے ہم نے ہر تھوڑا 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 رینجرز کے حوالے کیا لیکن ہم دوبارہ لوٹنا جائیں جو سامان ہمارے دوست یہاں سے ٹرک لے کر گئے آپ اس کے گواہ ہیں واٹسپ دیکھی ہوگی آپ نے وہ لارکانے میں لوٹے وہ جہاں سے گھاروں میں لوٹے یہ کھکر پاگر پر لوٹے یہاں سے نوری آباد آپ جا نہیں سکتے ہیں ہر چیز لوٹ جاتی ہے یہ شہر کی کیا تاریخ ہو گئی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا یہاں ٹرام چل دی تھی یا روڑ دھلتے تھے یا بچوں کو تحفظ ہوتا تھا بڑے شفکر سے مٹھائی ہیں چیزیں بارڈا کرتے تھے اب اس شہر پہ تو بس میں یہ کہوں گا کہ اب علامیہ رہم کریں ونہا یہ آسوان سے آگ برسے گئے آئی صاحب آئی صاحب آئی صاحب تاجر تاجر ایک بڑی موثر حواظ ہوا کرتی ہے معاشرے کی سوسائیڈی کی اور یقینی جب تاجر منظم ہو کے ایک آواز میں حکومت وقت کو للکارتے ہیں تو بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ یقینی طور پر نہ صرف یہ کہ اس آواز پر دھیان دیتی ہیں اس کو سنتی ہیں بلکہ شاید سم ٹائم لرز جاتی ہیں کیا خیال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب تاجر برادری بھی بڑی جو ہے نا وہ اپنی مطلب کی ہو گئی ہے کہ جب ان کو اپنی مطلب کا کچھ مل رہا ہو تو اس کی آوازیں نہیں اٹھتی کوئی اٹھا رہا ہوتا یعنی کہ ایک منظم آواز جو ہے تاجر برادری کی جسے ہم چیمبر میں کہتے ہیں جسے ہم ایف پی سی سی آئی کی آواز کہتے ہیں جسے ہم تاجر تنظیموں کی آواز کہتے ہیں شاید اس میں وہ آواز میں وہ جان نہیں سب اپنے اپنے مفات کے لیے شاید آواز تو بلند کرتے ہیں لیکن شاید جنرل ہی اگر عوام کے لیے کہا جا تو اس سے آواز بلند ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی آپ نے ایف سی کا ذکر کیا آپ نے چیمبر کا ذکر کیا اب وہ تاجر رینوما ہے کہا کراچھلی ہے کہاں ایسیم منی صاحب ہے کہاں یایہ کولانی صاحب ہے کہاں ایک آواز پہ ہم جمع ہوتے تھے اور یہ کراچھی وہ شہر ہے وہ سٹوڈنٹ شہر رہتا تھا کہ یہاں سے تحریک اٹھتی تھی اور پورے پاکستان میں چلتی تھی اب یہ تو ان کو تو مارے جاؤ روز آپ دیکھیں ہم روز دو سے تین آدمی ورداد ہو رہی ہے کبھی تاجر لوڑ رہا ہے کبھی بینکر لوڑ رہا ہے کبھی دفاندار لوڑ رہا ہے کیا ہم ہر وقت پلیس 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 کتباتی پلیس ہے اس شہر کا کوئی ایک مقامی کمشنر سے لے کے چپ سیکیٹر سے لے کے آئی جی ڈی آئی جی ایسیچو سے لے کے کوئی ایک مقامی آپ بتا دیں کہ الطاب یعنی فلان جلے کے ایسیچو لگا ہوا ہے ہاں جی ناصر فلان علاقے کا ایسے چلے گا میں اپنے علاقے میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے میری گلی میں کون رہتا ہے پرابر والی گلی میں کون رہتا ہے یا کون لوگ شرفہ رہتے ہیں یا کون غر ملکی آگے بسیں مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے لیکن افسور جتنے ہیں ہمارے پاس کس کراچی میں شاید آجے میں نمک کے برابر کوئی ایک کراچی کا شہری کوئی ایک کراچی کا نوجوان کوئی بھی یہاں جو حکمرہ پی پی کر رہی ہے اس سے پوچھو ابھی وہ ڈینگی والی سوالتہ بھائی جی جی تو اس کے لئے چار سو اکسی ملین انہوں نے چوبیس شہروں کے لئے پیسے ڈیوائیڈ کے بیس ملین فی شہر کے لئے افسور افسور کراچی کا صرف ایک ظلہ ملیر آیا جس کا نام ہے ملیر جہاں پر یہ اسپری مشینیں دی جائیں گی باقی کراچی والے کیا آپ کو ووڈ دینے کے لئے رہیں کیا باقی کراچی والے آپ کو اپنی جانے دینے کے لئے رہیں کیا باقی تاجی برادری آپ کو سلام زدان دو جو بھی مدد ہو سکتی ہے چاہے وہ رمضان ہو چاہے کوئی چیز ہو چاہے کرونا ہو ہر وقت نمبر ون پریس سے تاجی برادری دیتی ہے میں کیا نام گروہ ہوں وہ ستھارے تاجی رہنوں میں اب فتانی کہا چلے گی کچھ بنگلہ دیت چلے گی کوئی غر ملک میں چلے گی کوئی سنگاپور چلے گی ہمارے بچوں کے درد درخنے والا کوئی بھی شہر بھی نہیں رہا ایسا بلکل صحیح فرمایا آپ نے نو ڈاوٹ کسی ووڈ دینے کے لئے رہے گئے پورے کراچی میں صرف ایک ظلہ انہیں نظر آیا کہ شاید مچھر وہیں پہ زیادہ ہیں بلکہ پورے کراچی کا مچھر وہیں ہیں باقی کراچی میں جتنی بھی لوگ ہیں اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اپنے ہسپتالوں میں غریب لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے علاج بھی ہو رہے ہیں اور اس میں تاجیر برادی جیسے انداز سے اپنا رول پلے کر رہی ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے ہائی صاحب چھوڑی سے پاس میں آتے اور کہتا ہے چلوں جو غیر ملکی یہاں آئیں ان کا نہ کوئی ساتھی کارڈ چیک کرتا ہے نہ ان سے کوئی پھوچھتا ہے ہر چیز یہ یہاں خرید رہے ہیں دکانیں الیکٹرونیم آگر میں یہاں خرید رہے ہیں ہوتلز یہ یہاں خرید رہے ہیں اگر کراچی کے شہری ایک اسٹوڈنس کے پاس لائرسلس میں یہ ساتھی کارڈ ہے کل کا کارڈ ہے تمام کارڈ دیں اس کا چالان ہو جائے گا اس کی ہفائر کر جائے گی اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا میں الیکٹرونکس میں ہوں میں جانتے ہوں موبائل سٹیچنگ میں آج چودہ پلہ سولہ سال کے بچے سٹیچ کرتے ہیں ان کی ایفائر کرتی ہے وہ ایفائر کرنے کے بعد اس کا پورا فیوچر اس کا پورا خانلان ایسا پر مجھے تجھے ایک بار ایفائر مازو ایفائر ایک بار کٹ جائے نا اس کا پورا فیوچر بلکل 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 میں ضرور جرائم کی طرف بھی آوں گا لیکن یہاں میں کیونکہ آپ تاجر ہیں مجھے اگر دوبئی میں تجارت کرنی ہوگی تو مجھے ضرور لازمان وہاں پہ ایک افیل جو کہ وہاں کا رہنے والا ہو اس کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا میں چاہے کتنا بھی پیسہ لے کے جاؤں بلکہ یہ دنیا میں کئی مقامات پر رائج ہے لیکن پاکستان میں جو آئے جہاں سے آئے جتنا پیسہ لے کے آئے وہ آ کے اپنا بزنس اپنی ہوٹلیں خرید رہے ہیں اپنے مکانات اپنے بڑی بڑی جعدادیں بنا رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کراچی کے کسی بندے کو ساتھ ملانے کی ضرورت بھی نہیں کسی پاکستانی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں آپ سمجھتے ہیں یہ قانون سازی ہے جو ہمارے ارکان اسمبلی کو کرنی ہے کہ پاکستان اور کراچی کو کیسے بچانا ہے کیسے ارکان اسمبلی کی باتیں کر رہے ہیں کون سے اسمبلی کی بات کر رہے ہیں یہاں تو صرف لڑائی دو تین سیاتی جماعتوں کے نام میں نہیں لینا چاہتا اٹھائی سال ہم نے ایک جماعت کو جس کو لسانی بنا کے چھوڑ دیا اٹھائی سال ان کے خدمت کی اس کراچی کی شہر کی اس کراچی کے شہر کو لوگوں نے بنایا اپنی جانے قربان کی پیسہ دیا آج یہاں پر روڑ تو چھوڑو یار میں کہتا ہم جتنے لڑکے سکوٹر چلا رہے ہیں بائی چلا رہے ہیں وہ سب کو بیک بون ہو جائے گی کمر کا ذر شروع ہو گیا ہے ہم جیسے اب اس عمر کے اندر بھی گاڑی چلا نہیں سکتے بیٹ بانگے چلا رہے ہیں اللہ کے باسے میں کراچی کی شہریوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے ملکی اور غر ملکی مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں لیکن اتنی مدد کریں آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان تین دن کا ہوتا ہے تین دن کے بعد مہمان نوازی ختم ہو جاتی ہے ہم نے تو اتنی مہمان نوازی کر لی کہ وہ مہمان میزمان بن گیا اور میزمان میمان بن گیا اچھا یہاں یہاں ایک میمان نوازی کی مثال انتہائی مادت کے ساتھ میں صرف آپ سے آپ کا پوائنٹ ایو لینے چاہتا ہوں ہم نے جگہ جگہ ایک دسترخان کا رواج بھی قائم کر دیا ہے جہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کئی مقامات پر نو ڈاؤڈ کہ اس میں حق دار بھی ضرور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں آدھا تو شمار یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ most of them جو ہے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے ان کے ہاتھ پیر توڑ کے یعنی ان کو محنت کرنے کی عادت ختم کرا کے اس قسم کی چیزوں کو اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے ادارے اس پر اب انگلیاں اٹھانا شروع ہوئے ہیں کہ یہ ایک ڈیمو ہے مزید چندہ اکھٹا کرنے کے لیے بھی جگہ جگہ جو اس قسم کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے آپ یا آپ کی اسیسیشن کیسے دیکھتی ہے اس کو میں میری اسیشن بڑی بڑی نظر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں دیکھئے اٹھارہ سو روپے سولہ سو روپے کلو بکرے کا گوش ہے آپ یہاں روڈوں پر ہر چورائے آپ نے کفزہ کر لیا ہے جس میں میں کیا نام لوں سیلانی کیا جی جی سی کیا ہے جو بھی جتنی بھی لوگیں صحیح کریں یہ چندہ جمع کرنے کی مشینیں گوٹی ڈال کے بکرہ چیز رہے ہیں کوئی ایک آدمی کراچی کا شہری مجھے اس فٹ پار پر سرخان سے بیٹھا ہوا دکھا دیں آپ کو دعوی سے کہتا ہوں تمام غر ملکی ہیں تمام اس شہر کے باطن نہیں ہیں اور آپ ان کو بکرے کا کوش کھلا رہے ہیں ناشتے محلوہ پناٹا کھلا رہے ہیں پھر وہ رکشہ والے یا جو بھی ہیں وہ کھیلیاں بھر کر لے جا رہے ہیں لے جائیں میرے بھائی رس اللہ نے لکھا ہے اگر حرام کھانا لکھا ہے تو آپ حرام کھائیں لیکن کراچی کے والوں کے لئے اللہ کے واسطے کچھ رہم کریں یہ سہلانی والے میرے بھائی کوئی سب جانتے ہیں مجھے نام دیں اہے نا دکھا نہیں پیجو صاحب بھی ہیں اور چمبر کے میمران بھی ہیں میمران کمینتی بھی ہیں وہ اپنا نام نہیں لیتی وہ مدد کر دیتی ہے لیکن میں تو کہتا ہوں کراچی والوں کو آپ تعلیم دلائیں ان کو ایڈیوکیشن کے لئے فری کر دیں ان کے ایڈمیشن آپ فری کر دیں کالیشوں میں زاکھڑا دیتا ہے بچے لائن لگا کے کھڑا بھائی میرا میٹرک پاس کیا فالزیوزن میں وہ لائن لگا کے کھڑا ہے بہتا ہے دومیسال ہے دومیسال میں پایدہ یہاں آؤں میں بڑا یہاں آؤں دومیسال میرا کراچی کا ہے لیکن آپ مجھے نوکری نہیں دے رہے دومیسال جالی بنا کر آگے ہیں آپ جاؤ کسی ہسپیٹل میں چلے جاؤ کسی قومی ادارے میں چلے جاؤ اگر کراچی کا لڑکا مل جائے دومیسال والا تو جو سولہ چور کی وہ آپ مجھے دے سکتے ہیں بلکل ٹھیک آئی صاحب جس انداز سے اور جس موضوع پر آپ نے بات کی ہے یقینی طور پر یہ بڑا اہم ترین نکتہ ہے شہر کراچی کے مو پر تماشا ہے یہ کہ کوٹا سسٹم جیسا مخروف میں کہوں گا سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے کراچی کی کراچی جیسے شہر کی جو اس نے سنبھالا ہوا ہے ادا کیا لیکن شاید شہر کراچی کو اب تک وہ سب کچھ حاصل نہیں ہو پایا جو اس سے حاصل ہو جانا چاہیے حاجی ناصر خان ترک صاحب تھے ہمارے ساتھ اور بہت شکریہ حاج صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے وقفے کا وقت ہوا ہے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور ایک نئے میمان سے اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور مزید کچھ سوالات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گے ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس آخر حصے میں ہمارے ساتھ ممتاز تجزیہ کار ممتاز اینکر پرسن اور ہمارے پروگرام بات سے بات کے اینکر پرسن جناب سلیم ساتھیانی صاحب موجود ہے السلام علیکم سلیم صاحب بہت شکریہ سلیم بھائی تائن دینے کے لیے اور یقین طور پر موضوع ایسا تھا کہ اس پر یقین طور پر آپ کے کچھ الفاظ کا شامل ہونا بے انتہا ضروری سمجھا ہم نے شہر کراچی مقامی اور غیر مقامی مائگریشن کی وجہ سے اتنا اوور بڈن ہو گیا ہے کہ شاید اب آئندہ آنے والے دن بڑے مشکل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور جب خاص طور پر کوئی قدرتی آفت ملک وطن عزیز میں جہاں بھی رونما ہوتی ہے خاص طور پر اگر میں انٹیریر سندھ کی بات کروں تو ایک اور مائگریشن کا بہت بڑا سلسلہ کراچی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور جو آتا ہے کراچی اتنا پالنہار شہر ہے جہاں پر ہر چوراہے پر کھانے کا بہترین انتظام ہے ہر چوراہے پر ہر فٹپاٹ پر آپ آسانی سے سو سکتے ہیں تو جو یہاں آتا ہے وہ یہاں سے واپس نہیں جاتا اور ہو سکتا ہے کہ پھر یہاں سے یہ کراچی والوں کو تو کہیں آگے پیچھے ہونا پڑ لیکن شاید غیر مقامی جو ہے وہ یہاں کا مقامی بن جاتا ہے اور غیر ملکی یہاں کا پاکستانی بن جاتا ہے کیسے دیکھتے ہیں سر اس تمام صورتحال کو دیکھیں آہ ویسے طالتہ بھائی بہت شکریہ میں ہمیں اپنے پر آئے اس پر آم کے دوسر سے بات ساری یہ کہ آپ نے جو فوکس کیا ہوا پھر کراچی کو فوکس کیا ہوا جیسے پاکستان جو ہے ہمارا ایک ایسا ملک ہے جو ہر شہری کو یا ہر کسی بھی پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک سے آنے والے لوگوں کو جو ہے پالتا ہے اور بالفضل کراچی کی طرح بات جلدہ کراچی کے اندر آپ ایک چیز کو منزر نظر رکھیں کہ اس کے اندر درہا تمام قومیت کے لوگ رہتے ہیں ملکل اور اس قومیت کے لوگ جو رہنے والے وہ سب سے پہلے تو ہم جو ہے ہمیشہ اپنے پروگاموں میں بھی ہمیشہ یہ کرتے ہوئے ہیں کہ سب سے منٹ جو depend کرتا ہے وہ مردم شماری ہے جب تک مردم شماری نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں یہ نہیں پتا چل پائے گا کہ کون سے لوگ کتنے آباد ہیں اور کیا جب تک ابھی ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہماری اس کراچی کے آباد ہی کتنی ہے جب تک اگر وہ پیپرس میں دکھایا جا رہا ہے تو آپ کروڑ کے اندر بھی نہیں آتی اور ویسے اگر فزیکلی دیکھتے ہیں ساڑھے تین کروڑ ہوتی اگر ان کو انہوں شامل کرے تو آبادی کہیں وہ ہو جائے گی بلکل صحیح آپ نے اس پرغام کے دوسطے یہ کرنے کی پوچھتی میں کہنا اس کا تضباب اس طرح سے کہا جا سکتا ہے اس طرح سے بھی پچھلے دن اصلاب آیا سب کچھ آیا تو سرانچی والے نے ہمیشہ آگے بڑھ کے جو ہے ان لوگوں کی مدد کے لئے بلکل آگے گئے وہاں تک پہنچایا بھی سب کچھ کیا اس کے بعد سرانچی کے اندر جو کچھ لوگ یہاں آئے ہیں تو یہ سارا حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو کیسے منیٹر کر رہی ہے ہمارے سرانچی کے لوگ جو ہے ماشاءاللہ بڑے دل جمعی کے ساتھ بڑے دل کے ساتھ جو ہے ساری سیجھے بھی پہنچا تھے خانہ آدمی آئے وہ سب لیکن اب ہمیں جو ہے اس کے اوپر بلکل جو فوکس کرنا ہے بلکل اس چیز کو کس طریقے سے منیٹر کر جائے کس طریقے سے اس چیز کو پتہ لگایا جائے کہ کسی نے لوگ یہاں آباد جی ساتھینے صاحب میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ کراچی نے ہمیشہ سے صفحے اول میں آ کر ملک میں جہاں جہاں بھی ڈیزاسٹر ہوئے لیکن خود کراچی کے انٹریسٹرکچر کا یہ حال ہے اور ہمارے یہاں سب سے بڑی تلوار میں اور آپ جب وطن عزیز میں جہاں کہیں بھی کوئی افتاد آ پڑے کوئی افت آ جائے تو کراچی یقینی طور پر صفحے اول میں ہوتا ہے لیکن جب کوٹا سسٹم کی بات ہوتی ہے تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کا کوٹا باقی تمام صوبوں کا مقابلے میں کم سے کم کیا جا رہا ہے نمبر وان نمبر دو حالیہ ابھی میرے ابھی میمان نے حاجی ناصل صاحب نے ایک بڑی اہم چشم کشا رپورٹ بتائی ہے کہ جو میلین او روپیز جو ہیں وہ ڈینگی کے آہ وائرس کے لیے اس کی تدارک کے لیے عوام کی حفاظت کے لیے مختص کیے گئے ہیں اس میں سے شہر کراچی کا صرف باقی تو باقی میلینز بھی یہ ہیں پورے سندھ کے لیے لیکن کراچی کے صرف ایک ملیر ملیر کو لیا ہے تو کیا پورے آہ الدافر بلکل صحیح کہہ رہے چار سو اکتی کی بات تھی اور میلینز کی بات تھی اور اس کے اندر صرف کراچی کو ملیر کو باقی سندھ کو بلکل اگنور کیا گیا یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات کہ یہ محبت اور پیار کی بات تو کی جاتی چاہے حکومتی ستاک گیبر کہ ہم کراچی کے لیے سب کچھ ہے کراچی ہماری جان ہے ہماری آنے ہمارا سب کچھ ہے ہمارا جینا منہ سب کچھ ہے ہم کیا سی اگر ایک بات سے دیکھے تو سارے کے سارے لوگ کراچی کی بات کرتے لیکن جب کراچی کو دینے کی بات آتے بہت پیشے نظر آتے سیتھانی صاحب بڑا بڑا آسان ہے پاکستانی بننا کتنا آسان ہو گیا کہ ابھی ہم ریسنٹلی دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کا میچ ہوا پرکٹ میچ ہوا یو اے میں جو جس غیر ملکی ملک سے ہوا اس ملک کے باشندوں نے کس طرح سے میچ کے بعد تشددود کیا اس کے بعد وہاں کی حکومت نے پوائنٹ آؤٹ کیا انہیں گرفتار کیا ان سب کے میں سے بہت ساری لوگوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نکل آیا جو کہ پاکستانی نہیں ہے اور یقین طرح انہیں جب ڈپورٹ کیا جائے گا تو وہ پاکستان آئیں گے کتنا آسان ہو گیا پاکستانی بننا میں اور آپ اگر دوبائی میں دوبائی نیشنل یو ای نیشنل بننا چاہے تو ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا لیکن یہاں پاکستانی بننا تو بائے ہاتھ کا کھیل ہو گیا نہیں دیکھیں آپ کا بلکل طوال پاکستانی کے حوالے سے کہ پاکستانی بننا آسان لیکن اس کو صدباب کیا کیسے کیا جائے اس کو پیس کیسے کیا جائے اس کو مانیٹر کیسے کیا جائے اس کی جانچ پرکار کیسے کی جائے میں نے خوئی کہنا کہ جب تار جائے گا آپ دیکھو گے کہ پہلے ایک کسی کا حوالے سے میں کیا نام لوں شنافتی کار ایسے بن جاتے ہیں جیسے کوئی مشکل ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بہت سارے کچھلے دنوں بھی کسی کا نام لوں بہت سارے لوگیں جب بھی چاہے شنافتی کار بن جاتے لیکن جب تک ہم اپنا سساب نہیں کریں گے اور جب تک ہم یہ سوچ جسنے بھی ہمارے سیاستدار جسنے بھی لوگ وہ صرف ووٹنگ سپورنگ کے حوالے سے اور اس حوالے سے وہ کرتے ہیں تو یہ تو بہت کراچی کے ساتھ لانکھا کی ہے لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو صرف سے میرے نظر کے اندر یہ ہے مردم شماری سب سے امپورٹنٹ سے اس کے بعد ایریا وائز جو ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے کہ بھئی کون سے لوگ شاہدین صاحب بہت شکریہ میں سیم آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا مختصصا جواب چاہیے ہوگا کہ کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ شہری کراچی کو خاص طور پر غیر مقامی تو ابھی میں نہیں کہوں گا لیکن کم از کم غیر ملکیوں سے پاک ہو جانا چاہیے کیونکہ شاید یہی ابھی بھی رپورٹ ایسی ہیں کہ کراچی کے سرانونز کی بہت ساری آبادی جو ہے وہ انہی غیر ملکی باچندوں پر مقیم ہے اب تو وہ لینڈ گریبر اور کبزہ مافیا کے طور پر سامنے آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس پر کوئی ایکشن ہونا چاہیے اور انہیں ان کے ملک میں باعزب طریقے سے بھیجنا چاہیے بالکل بالکل ہونا چاہیے اس سب دائرہ کار ہونا چاہیے جیسے جیسے ممالک کر رہے ہیں اس کے اندر اقامہ کی پوزیشن آنی چاہیے ابھی کچھ اس حوالے سے تھوڑا سا اسٹیپ بھی اٹھایا جا رہا ہے ترانچی کے حوالے سے بھی کچھ یہ جگہوں ہوتے رہی اس طرح کی قبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیکنگ کا آزاز ہو گیا اس طرح کی چیزیں شکریہ ہو گئی ہیں سوالہ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں بھی فائنل ہو جائے ہیں اور ہم کہیں گے کہ ہر شہری جو آزادی کے ساتھ اپنا سانس لے اور اچھے طریقے سے اپنے زندگی بسنے کرے اور جو اس کا حق ہے وہ اپنے حق کے حوالے سے اپنے حق کو یوز کرے اور جو بھی لوگ یہاں آ رہے وہ بالکل آئیں اور زندگی کے ساتھ جام کرے لیکن ایک طریقے کار ہونا چاہیے بلکل طریقے کار ہونا چاہیے وہ اس ملک میں اکھرانچی میں بھی رہے اگر کوئی کچھ اعتراض نہیں ہوگا لیکن دہرہ کار ضرور بھونا چاہیے بلکل بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ سلیم شاتینی صاحب سے میرے ساتھ سینئر انکر پرسن اور بات سے بات کے انکر میزبان ہیں اس بات پر یقینی طور پر میں اور آپ متفق ہیں کہ اب شہر کراچی کو اس کا تدارک کرنا پڑے گا ہمیں مل کر سوچنا ہوگا لیکن کرنا تو حکومت وقت کا کام ہوگا کیسے کریں گے وہ یہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کرونوں کی آمدنی وابستہ ہو اور یہاں پر جس جگہ دیکھا جائے وہاں پر آمدنی اور پیسہ جمع کرنے کی مشینیں لگی ہوئی ہوں تو کیسے کراچی کو پاک ہے کراچی تو پالنہار تو ہے یہ کراچی ہے پیسہ کمانے کی ایٹی ایم بھی ہے بہت سارے لوگوں کے لیے اس خوبصورت شیر کے ساتھ ہر شاخ پر اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم سب مل کر اس پر مزید بات بھی کریں گے اجازت دیجئے پرگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اگلے پرگرام میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے اللہ نکے با